اسلام علیکم ویئرز کیسے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویسے فواد چودری صاحب آپ لعنت کے ہی مستق ہے پہلے آپ کو مفتی منیبرمان صاحب سے چیٹ تھی تو اس فقط بھی آپ جو ہے نا وہ اس معاملات میں ٹانگڑ آتے تھے اپنی مردی کا بندہ لگا کے پھر آپ نے وہی کام کیا ہے جو آپ ان کی دفعہ کرتے ہیں نہ آپ کو ان کے فیصلے اچھے لگتے تھے اب آپ نے فٹا فٹا آپ نے آپ کو کلیر کرنے کے لیے ویسے بڑے عدب کے ساتھ میں آپ کو کہہ دا ہوں کہ آپ ٹاؤں کر جاتے ہیں اس مسئلوں کے اندر جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ میں جو کہہ دوں گا وہ پتھر پر لگیر ہو جائے گی بات جو مفتیان اکرام نے فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے آپ کے کہنے سے نہ کسی نے عید کرنی ہے نہ کسی نے روضہ رکھنا ہے آپ اتنے پریشان نہ ہوا کریں خیر یہ تو ہوگی آپ کی بات نہ آپ کا تو اللہ ہی آپ سے ساب لے گا ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو آپ لوگوں کو تو بڑا گھر ہوگا مارا کیا جانے ہیں عید الفطر دو دار اکیس پہ جو کچھ ہو چکا ہے نا قوم کے ساتھ وہ تو قوم نہیں بولے گی بارال بول بھی جائے گی ماری قوم ویسے کونسا کوئی اتنی کوئی باتوں کو سیریس لے رہی ہے ان معاملات کے اندر اور اس عید کے اوپر تو یقین مانیں کہ دل اتنا غمزد ہے اتنا پریشان ہے سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں دیکھ کے ویڈیوز دیکھ کے کشمیر کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں جو ہے بچوں کے اوپر عورتوں کے اوپر اسی طرح فلسطین میں جو ظلم ڈایا جا رہا ہے تو ایک سو کم ہال ہے کوئی خوشی نہیں ہے عید کے اوپر ویسے بھی مجھے تو اخلاقی طور پر ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ عید کی جو خوشی ہے وہ عید ضرور ہے میں مانتا ہوں عید ہے ہم اپنے دل کے اندر یہ چیز سوچیں کہ وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر وہ بھی تو ہمارے بین بھائی ہیں جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کا کون سننے والا ہے کون وہاں پہ جائے گا کیا کرے گا وہاں پہ جا کے یہ یو اے این اور او آئی سی کا چورے نہیں بس بیچتے رہیں گے میں پہلے سوچتا تھا کہ ہم لوگ کسی کو بدعا دے دیتے ہیں یا کسی کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں بھئی وہ فلانے ملک میں ایسے ہو رہے جی اللہ ان کا بیڑا گرک کرے وہ ایسے کریں مسلمانوں کے ساتھ یہ کریں پھر میں نے سوچا کہ رضی اللہ وردو انہو والی جو لوگ تھے جن کو اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے پھر وہ بھی کہہ دیتے ہیں خالی کہ یا اللہ اس بسی کو الٹا دے یا اللہ ان کا بیڑا گرک کر دے ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی شہادتیں دینے کی اپنے عزیزوں کربا کے اپنے خاندان کو شہید کروانے کی تو یہ تو سارے معاملات پھر ایسے ہی چل جاتے کہ اگر خالی ادھر بیٹھ کے ہم لوگ یہ کہہ رہے ہوتے کہ بھئی ایسے ہو جائے تو ویسے ہو جائے تو پھر میں نے غور کیا کہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بھی اسی قوم کی مدد کرتا ہے جس قوم کو جستجو ہو دین کے معاملے میں یا کسی بھی اچھائی کے معاملے میں آگے بڑھ کے معاملہ کرنے کی تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے جیسا کہ اسلامی کسٹری کے اندر ہے تو اس عید کے اوپر مجھے نہیں کوئی ایسا خوشی کا محول فیل ہو رہا اب آپ کی پتہ نہیں کیا دلی کیفیت ہے یہ جو معاملہ سارے ہو رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر وہاں پہ وہ جشن منا رہے ہیں یوہدی جو ہیں ان کی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں تو تکلیف میں ہے دل ویسے بھی میں نے اپنے سراؤننگ میں دیکھا ہے بہت ایک نا جو انہوں نے ایک اچانک کام کی ہے رات کے بارہ مجھے ساڑھے بارہ مجھے جا کے اعلان کر دیا عید کا تو اس سے بھی طبیعت پریشان ہے لیکن وہ کم ہے زیادہ مسئلہ ادھر ہے جو مسلمانوں کے پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کم از کم کم از کم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق دے اور غمرانوں کو غیرت عطا کرے اللہ تعالیٰ ان کو جذبہ ایمانی عطا کرے وہ کیوں اتنے ڈرپوک ہیں کیوں پریشان ہیں سمجھ سے باہر ہے آپ لوگ میرے چینل پر آتے ہیں ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے جیسے جیسے آپ لوگوں کی محبت مجھے مل رہی ہے چینل کے سبسکرائبر بھی بڑھے ہیں ویوز بھی بڑھے ہیں آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں میرا اس عید کے اوپر قوم کے لیے پیغام ہے کہ آپ منظم رہیں اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں کوشش کریں کہ جو ہے وہ عید کی خوشی کے ساتھ ساتھ ان اپنے جو مسلمان بھائی اور بہن پیارے ہیں ان کا جو غم ہے وہ بھی دل میں رکھیں تو پھر ہے کہ ہمارا یہ جو یہاں پہ دل میں احساس ہے اس کا بھی اللہ دل میں عجر ادا کرے گا اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ